السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ون، تھری، تھری، سکس یہ ایک اصلاحی سبق ہے پاکستان کے اندر خاص طور سے ہندوستان کے اندر یہ معاملات کم ہے بنگلہ دیش میں اور کم ہے لیکن پاکستان میں عام ہے وہاں حلیم نام کی کھانی کی چیز پکتی ہے ہوتلوں میں کہتے ہیں بھئی حلیم لاؤ دو پلیتیں کہتے ہیں بھئی آج حلیم اچھی پچی ہے کہتے ہیں فلاک اگر حلیم بھیج دو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حلیم آج جل گئی ہے آج حلیم میں نمج زیادہ ہے یہ تذکرے ہوتے ہیں وہاں ہندوستان میں بھی کس کس علاقوں میں حلیم یہ خاص قسم کا کھانے کا نام رکھا ہے یہ بات ذہن میں رکھو کہ حلیم جو ہے یہ اللہ کا نام ہے اور قرآن شریف میں کئی جگہ پر سور بقرہ میں خالی تین جگہ پر یہ حلیم کا جملہ آیا ہے اور باقی پورے قرآن میں تو یہ حلیم یہ اللہ کا نام ہے اب جو ہے اللہ کے نام کے بے حدیبی کیسے ہوتی ہے کہ حلیم جل گیا حلیم میں نمط کم ہے کتنے بے حدیبی ہے اللہ کے ناموں کا بھی ہمیں پتا نہیں ہے اللہ کے 99 نام ہے وہ یاد کرنے چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے اور میں روزانہ ایک ایک کر کے آپ کو یاد کراؤں گا انشاءاللہ 99 نام ہے تین مہینے کا سبق ہو جائے گا وہ اس لئے یہ جملہ حلیم کا یہ نہیں کہنا چاہیے اس کا اصل میں آدمی لغت دیکھتا نہیں ہے لغت کے اندر اسے دلین کہتے ہیں دلین دال سے دالوں سے پچی ہوئی چیزیں دلیا جیسے کہتے ہیں دلیا ہے کھچڑا ہے یہ چیزیں لیکن اس کا نام رکھ لیا حلیم جو چل پڑا جو چل پڑا ہماری برادری میں وہ چل پڑا جس نے کہہ دیا وہ کہہ دیا چل پڑی بات آفات الاخبار روات ہوا اس لئے یہ جملہ نہیں کہنا کہیے اس سے بچنج آپ نے سبق سن لیا پھر اگر حلیم کہا آپ نے تو آپ کو گناہ ہوگا کہ وہ پتہ چل گئے آپ کو اس کا نام بدل لیے آپ دلیا کہہ دیجئے کوئی اور نام رکھ لیجئے یعنی یہ چیز جاری کیجئے اللہ کے نام کی بھی عدی ہم کیوں کرتے ہیں اس لئے لفظ حلیم یہ اللہ کا نام ہے اور قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے اس لئے اس نام کا عظمت ہمارے دل میں ہونے چاہیے حلم والا حلیم کا معنی ہے حلم والا بردبار انہو غفور حلیم اللہ کے ناموں کی قدر ہونے چاہیے ہمارے دلوں کے اندر وہ تو قریم ہیں کہ ہم اس کا نام بگاڑ کر بھی کہتے ہیں تو ہمیں روزی پہنچاتا ہے اس کے بہم اس کے حکامات تو توڑتے ہیں پھر بھی ہمیں روزی پہنچاتا ہے کوئی سیٹھیا ہو اس کا نام آپ بگاڑ کر خالی پکار دو آپ کو گاؤں سے نکال دے گا ہو آپ کو جو ہے پریشان کرے گا لیکن وہ تو قریم ہیں اس کے کرم کی وجہ تو جو ہمیں نفارہ ہے اس لئے اللہ کے نانان میں نام ہے میں نے میری کتاب بکھر موٹی میں بھی لکھ دیئے ہیں اس کے خواس بھی لکھ دیئے ہیں ترجمہ بھی لکھ دیا ہے اور مومن کے ہتھیار میں بھی لکھے ہیں اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور یہ نام بدل یہ یہ دلیم ہے دلیم اور دلیم یاد نہ رہے تو دلیم کہو نو بھائی اپنے دکانوں کے اوپر بھی بدل دو جو بوڑ لگے ہیں حلیم پکیے حلیم پکیے وہ نکال دو اللہ تعالیٰ اللہ کے مبارک نام کی قدر کرنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین اب پہلی جنرے ساتھ اللہم انی اسألك من كل خیر خزائنه بیدک واعوذ بک من كل شر خزائنه بیدک اے اللہ جتنی خیر تیرے خزانے میں ہے وہ مجھے عطا فرمائے اور جتنا شر تیرے خزانے میں ہے اس سے تو میری ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم